یہ سارے درودے پاک پٹی اللہ رب العزت کی حمد و سلا تحمید و تقدیس جو تمام جانوں کا خالق و مالک ہے اور جو اپنی کسی بھی بندے کو کسی بھی رنگ میں کسی بھی دھنگ میں کسی بھی آنگ میں کبھی بھی کہیں بھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا نہ محدود درود و سلام اور نہ تو توثیب سیدہ آمینہ کے لال اور ہم غریبوں کے لجپال کی بارگاہ میں کہ جن کی عظمت و افعاد شان و شوکت شرف و توقیر اور صرف و کمالات محمد و محاصد اور جن کے خسائل یا شمائل میں سے کسی ایک کی وسط اور عظمت کا حیاتہ کرنا نہ آج تک کسی کے لئے ممکن ہوا نہ ہے نہ ہوگا وہی زندگیاں ختم اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا آج کی یہ مبارک یہ پاکیزہ یہ ایمان افروز یہ روپرور یہ وجہ دافری محفل مبارک جو اختتامی ساتھوں میں ہے اس وقت مجھ سے بہتر میں اگر نام نوں تو یہ کتار کہتا شان جو ہے یہ بڑی عظیم شان آپ کے سامنے اپنے جلوے دکھا رہی ہے بڑی بڑی موتبر بڑی بڑی معزد بڑی بڑی محترم بڑی بڑی محتشم شخص کے ہاتھ میں اپنے اپنے انداز میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقتصم میں حدیعہ محبت وحیدت پیش کیا اللہ کریم ان سب کے مراتب میں مدارچ میں اس سے بھی بڑھ کی عظمتیں اطاف فرمائے وقت چونکہ کافی بیٹھ گیا کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک جلسہ تھا تو اختتام پہ مجھے انہوں نے جب بلایا تو جو نقیب محفل تھے وہ میرے کان میں کہنے لگے آکے کہ سرادیت لیجئے گا اب سب کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے تو میں بڑا حیران ہوا بیٹری ڈاؤن ہو گئی میں نے بھی یہ لفظ پہلی لفظ شاید سنا اور پھر جب میں خطاب کے لیے آیا میں نے ان سے کہا یار میرا تو ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ زبان پر حضور کا ذکر ہو اور دلوں میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہو حضور کے اس غلام کی بیٹری ڈاؤن نہیں ہو سکتا بھائی اللہ میں جقین کیجئے بلکہ وہ زمین کے اوپر رہے تب بھی ڈاؤن نہیں ہو سکتی وہ زمین کے نیچے چلا جائے تب بھی ڈاؤن نہیں ہو سکتی یہ ذکر ایسا ہے میں مختصر سی بات کروں گا آپ نے ویڈی سے آنکھ ملانی ہے میں نے چار سے پانچ منٹ میں ساری کفکو کو ختم کر رہا ہے کتنی منٹ میں پانچ منٹ چند ساری بات ختم ہو گی اچھا چھا لنگر کا کہتی کیا جائے آپ مجھے بتائیں تو اس کے بعد بات کریں بڑی مشکل ہو جاتی ہے آپ جاتے ہیں اندر کی بات اب اس کے بعد حضرت علیہ شاہ جی صاحب آپ نے مجھے فرما دیا اور میں سوچ رہا تھا کہ لنگر میں تو انہوں نے کہتی گیا میری بات جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جائے گی لیکن بارہ میں آپ کو اپنے ایمان کی بات بتانے لگا ہوں جو نبی پا آپ گھر چھوڑ کے آئے اور اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں ساڑھ دس کا ٹائم ہو گئے مسجد میں بیٹھے ہیں شاید آپ کے اور کام کاج بھی ہو لیکن یہ آپ پر کیوں بیٹھے ہیں کس لیے آئے ہیں اور کیا لے کر جائے گے ایک ہی ذات کے لیے آگے ہاں پر آئے ہیں اور وہ کیا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے اب حضور کی محبت میں آئے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں حضور کا ذکر سنانے کے لیے آئے ہیں اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ایمان کے ساتھ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے وہ خود بھی چندتی ہو جاتا ہے جو اس ذکر کو سنتا ہے وہ بھی چندتی ہو جاتا ہے یہ ذکر اتنا بلند ہے کہ جو اس ذکر کو کرتا ہے یہ ذکر اسے بھی بلند کر دیتا ہے اب میں نام لوت ایک طویل کتار ہے جو جو اس ذکر کو بلند کرتا رہا یہ ذکر اتنی عظمت والا تھا کس نے اسے بھی بلند کر دیا حضرہ غور کیجئے نبی پاک علیہ السلام کی امت میں کیسے کیسے آفتاب اور ماتاب جو ہیں وہ چمک رہے ہیں میں نام لوت ایک بہت لمبے ہو جائے گے کیوں اچھا آگے آئے گے یہ ذکر بے مثال ہے قائنات میں کسی اور کا ذکر ایسے نہیں ہے جیسے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے قائنات کی پوری کتابوں میں سب سے زیادہ جس ہستی کا ذکر ملتا ہے قوامنا کے لال حضور نبی پاک علیہ السلام کیا قائنات میں کوئی اور ہستی ہے لباس میں سب سے کم درجہ کس کا ہوتا ہے پاؤں میں پہننے والی نالین کا تو آنکھ سے آنکھ میں لائیں نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں میں پہننے والی قدم مقدس کے بوسے لینے والی نالین پہ آج تک تین سو سولہ کتابیں لکھی گئی ہیں یہ ہے عظمت یہ جس رستے سے گزر جائے جو اس ذکر کو اچھا یہ ذکر اتنا بے مثال ہے ذرا یہ بھی دیکھ لیے جو اس ذکر کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بے مثال کا ذکر ہے قائنات میں کوئی مثال نہیں نبی پاک علیہ السلام یہ بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ السلام جو چیز حضور کی ذات سے نسبت ہو گئی جسے وہ بھی بے مثال ہو گئی وہ کیسے ایک ہی بات سنی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق کون جو مورید مراد رسول ہے جن کے مطلق حضور نے کہا تھا میرا عمر جس رستے سے گزر جائے شیطان بھی اس رستے کو چھوٹ دیتا ہے نماز فجر پڑھائی مسجد نبی سے باہر نکلے میری آنکھ سے آنکھ ملائے مسجد نبی سے باہر نکلے ایک شخص اپنے گھار کے سامنے صبح کو وقت ہے ایک شخص اپنے گھار کے باہر سے اپنے گھار کے باہر رستے کو صاف کر رہے ہیں جھاڑو دے رہے ہیں حضرت سینہ عمر فاروق نکلے مس نماز پڑھا کے ساتھ ایک اور شخص ہے آپ نے دیکھا کہ دھول اٹھ رہی ہے دھول اٹھ رہی ہے مٹی اٹھ رہی ہے جھاڑو جو دے رہے تھے تو سیدنا عمر فاروق کی شان مبارک پہ کاندے پہ ایک رومار رکھا ہوا تھا آپ نے سار پہ رکھا اور اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو ڈھاپنا چاہا بات کر رہے تھے اسے اب وہ جھاڑو دے رہا تھا وہ بھی عام چھکس نہیں تھا اس کی تربیت بھی نگاہ مصطفیٰ نے کی تھی وہ دیکھ رہا تھا کہ بائیس لاکھ اکامن ہزار نو سو تری سٹھ مرپا میر پر حکومت کرنے والا حکمران وہ حکمران جس کا نام سن کر کیسر و کسرہ کی رات کی نینے حرام ہو جائے وہ سیدنا عمر فاروق اس نے آواز دی کہ امیر المومنین کیا کرنے لگی ہیں آپ جانتے نہیں ہیں یہ مدینہ مرورہ کی دھول ہے جہاں حضور چلا کرتے تھے پر آپ نے سنا نہیں مدینہ مرورہ کی دھول میں بھی شفاہ یہ جس پر پڑ جائے یہ اسے بھی شفاہ یاب کر دیتی ہے حضرت عیسیٰ نے سلام کو اللہ کریم نے یہ موجزہ تا فرمایا تھا جس کوہری مریض کے جس فالت زدہ مریض کے جس پر ہاک پیرتے اسے شفاہ یاب کر دیتے اتنا بڑا موجزہ اور بان جائے آمیلہ کلال مصطفیٰ کریم کی رستوں سے ایک مرورہ گزر گئے ان کی خاک کو بھی شفاہ بنا لے چلے گئے حضرت عیسیٰ قدودین فریدی نے کہا ذرہ اُس خاک کے تابندہ ستارے ہوگے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوگے لوگ تو اس نے عمل لے کے چلے روز حساب سرورہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوگے یہ بہت ذکر ہے آخری بات کرو نبی پاکلے صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا اے رب العزت تُو نے حضرت سیدہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا قلیم بنا لیا حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کر دیا حضرت سلیمین علیہ السلام کو ہواوں پہ فضاؤں پہ حکومت عطا کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیماروں کا مسیحہ کر دیا میرے لیے تو بارگاہ ربوبیت سے جواب آتا ہے میرے حبیب جو میں تجھے عطا کرنے لگوں یہ نہ آدم کو دیا نہ شیس کو دیا نہ نو کو دیا نہ ذکریہ کو دیا نہ جہیہ کو دیا نہ یعقوب کو دیا نہ یونس کو دیا نہ ابراہیم کو دیا نہ عیسیٰ کو دیا نہ اسماعیل کو دیا کہا رب العزت وہ کیا کہا نہ موسیٰ کو دیا نہ عیسیٰ کو دیا کہا رب العزت وہ کیا کہا ہے میرے حبیب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیام ملتا کیلئے جہاں جہاں کوئی لے گا میرا نام آمان لے گا تیرا وہ یہ تیرے ذکر کو میرے ذکر سے جدا نہیں کرے گا قلمے میں رسول کا ذکر آزان میں رسول کا ذکر نماز میں رسول کا ذریعت ذکر دعا میں رسول کا ذکر شریعت میں رسول کا ذکر طریقت میں رسول کا ذکر حقیقت میں رسول کا ذکر معرفت میں رسول کا ذکر قرآن میں رسول کا ذکر حدیث میں رسول کا ذکر کفسیر میں رسول کا ذکر کوریکٹرے اوراک میں رسول کا ذکر انجیر میں رسول کا ذکر زبور کے صفحہ میں رسول کا ذکر بھائی دنیا پر آئے تو رسول کا ذکر دنیا سے جائے تو رسول کا ذکر قبر میں اُکرے تو رسول کا دکھر قبر سے اُکھے تو رسول کا دکھر حشر میں پہنچے تو رسول کا دکھر جنت میں جائے تو رسول کا دکھر گوروں کی زبان پہ رسول کا دکھر فرشتوں کی زبان پہ رسول کا دکھر خرش پہ رسول کا دکھر عرش پہ رسول کا دکھر اب تہا گیا عرش پہ ترفہ دھوم دامد عرش پہ تازہ چیل چھار فرچ پہ طرفہ دھون دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستہ نارے تطبیر نارے رسالے نارے حاضری نارے قلمہ علی سننہ سندہ بات سبحان اللہ مستادل الماف ماشاء اللہ عزاد بن صدیقی صاحب اور پیرے طریقہ جناب سید سکران عیدر شاہ صاحب ہمارے مفتی صاحب ملان بھائی اور خسام خوشید اور تمام دور و نزدیک سے آئے ہوئے اپنی تمام بینوں اور بھائیوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں یہ مسجد آپ کی ہے اور ہم اس مسجد کے قادم ہیں اگر ہم سے اس کا نظام چلاتے ہوئے بیسیت ایک انسان بلکیوں ہوتی ہیں تو ہمارے کسی مفتوشنی سے کسی اگر بھائی کے دل دکا ہوتا ہے